اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل دی بیس نرس دیر سفرینٹس آج کس ویڈیو میں ہم نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں اوپن ہونے والے الائیڈ ہیل سائنسز کے ایڈمیشنز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ہم ڈسکس کریں گے کہ ان پروگرامز کا سکوک کیا ہے اور ان میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کا ایلیجیبیلٹی کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے اور ان پروگرامز کی جوب اپورچنٹیز کیا ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کے اینڈ پر بات کریں گے کہ ان میں ٹوٹل سیڈز کیا ہیں اور اپلائے کرنے کا کمپلیٹ پروسیجر کیا ہے کیا آپ کو اس میں ایڈمیشن لینا چاہیے یا نہیں تو ان تمام باتوں کی ڈیٹیل جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پڑھنی ہوئے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں جان سکتے ہیں فرسٹ او فال نیشتر میڈیکل یونیورسٹی پنجاب کی گورنمنٹ میڈیکل یونیورسٹی ہے جس میں پچھلے سال سے الائیڈ ہیل سائنسز کے بھی ایڈمیشنز اوپن ہونا شروع ہو چکے ہیں تو سٹوینٹس آپ نیشتر میڈیکل یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.nmu.edu.pk جس کا لنک میں آپ کو ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گی اور کومنٹ بھی پین کر دوں گی آپ جا کر اس کے ایڈورٹائزمنٹ دیکھ سکتے ہیں نیشتر میڈیکل یونیورسٹی پنجاب کی سب سے بڑی اور سب سے مشہور میڈیکل یونیورسٹی ہے جس میں اب آٹھ ڈیفرنٹ الائیڈ ہیل سائنسز کے پرگرامز میں ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں الائیڈ ہیل سائنسز کا سکوپ پاکستان میں بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اب چاہے گورنمنٹ یونیورسٹیز ہوں یا پرائیوٹ یونیورسٹیز ہوں وہ یہ پرگرامز ضرور آفر کروا رہی ہیں نیشتر میڈیکل یونیورسٹی میں پچھلے سال سے یہ پرگرامز شروع ہو چکے ہیں اب یہ ان کا دوسرا بیچ ہوگا اگر آپ نے ریسینٹلی اپنی ایفیسی کمپلیٹ کی ہے اور آپ اپنا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشنز کیور نہیں کر پائے تو یہ آٹھ ڈیفرنٹ الائیڈ ہیل سائنسز کے پرگرامز آپ کے لیے بیسٹ آپشنز ہیں ان کا سکوپ بہت اچھا ہے اور ان فیوچر اس کی جاب اپرچنیٹیز بھی بہت اچھی ہیں اور ایون پاکستان میں اس کے علاوہ آپ اپنی سٹیڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد کسی بھی باہر ملک میں جا کر اپنی جاب کر سکتے ہیں اور اس کی اچھی جاب اپرچنیٹیز ہیں اور سب سے بڑی بات اس کا سکیل بھی بہت اچھا ہے واقعیدہ طور پر ہر یونیورسٹی میں ان پروگرامز کو آفر کروا دیا گیا ہے یہ پروگرامز چار سالہ ڈگری پروگرامز ہیں سب سے پہلے جب آپ یہ ویب سائٹ کھولیں گے تو اس طرح کا نیوز فیڈ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ نے ایڈمیشن پر کلک کر لینا ہے جو کہ ایڈمیشن نوٹیس آیا ہوئے کہ کیا نیو ایڈمیشن نوٹیس ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ نیچسر میڈیکل یونیورسٹی میں فور یئر ڈگری پروگرام لائیڈ ہیل سائنسز کے اوپن ہو چکے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹوٹل آٹھ بی ایس پروگرامز آفر کروائے گئے ہیں جس میں سب سے پہلے ہے میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی جس میں دس سیٹس ہیں پھر ہے میڈیکل ایمیجنگ ٹیکنالوجی رینلڈ ڈیلیسز آپٹومیٹری اور آرٹھوپٹکس انیسٹیزیا ٹیکنالوجی اور سٹھے نمبر پر ہے گیسٹرو انٹرالوجی ٹیکنالوجی سیونتھ مان ایز دینٹل ٹیکنالوجی اور آرٹھو سٹیٹکس اور پوسٹیٹک ٹیکنالوجی سٹوڈنٹس ان پروگرامز میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کی لیجیبیلٹی کیا ہونی چاہیے سب سے پہلے آپ نے ایفیسی پری میڈیکل کیا ہو اور آپ کے اس میں مینیمم مارک سکسٹی پرسنٹ ہونے چاہیے کہ آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور کینڈی ڈیٹس نے ایمٹی کیٹ ضرور دیا ہو اور اس میں بھی اس کے مینیمم مارک سکسٹی پرسنٹ مارک سکسٹی پرسنٹ ہوں اور 23 یئر اباب سٹوڈنٹس اپلائے نہیں کر سکتے اور صرف اور صرف پنجاب کے سٹوڈنٹس اس میں اپلائے کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس کچھ تینوں تک آپ کا اپلائے پرسیجر سٹارٹ ہو جائے گا اور 29 دیسمبر 2023 آپ کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی اپلائے کرنے کی کوریکشن کے لیے فرسٹ میرٹ لسٹ 22 جینوری 2024 کو ڈسپلے ہوگی جبکہ فرسٹ اوفیشل میرٹ لسٹ 27 جینوری 2024 کو ڈسپلے ہوگی سیکنڈ میرٹ لسٹ 31 جینوری 2024 جبکہ تھرڈ میرٹ لسٹ پانچ فروری 2024 کو ڈسپلے کی جائے گی کلاسیز آپ کی پندرہ فروری 2024 سے سٹارٹ ہو جائیں گی اپلیکیشن سب میٹ کا کیا پروسیجر ہے سٹوڈنٹس یا آن لائن پروسیجر نہیں ہے بلکہ آپ کو خود نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں جا کر الائیڈ ہیل سائنسز کے کالج میں جو سٹوڈنٹ سیکشن ہے وہاں جا کر آپ کو اپلیکیشن فارم لینا پڑے گا اس کے بعد تھاؤزنڈ روپیز فیز کے ساتھ آپ کو بینک پر سلان سب میٹ کروانا پڑے گا اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی فائنل میرٹ لسٹ سٹرکٹلی میرٹ پر بنائی جائے گی آپ کو ہسٹل کی فسائلٹی نہیں دی جائے گی اور آپ کی میرٹ لسٹ الائیڈ ہیل سائنسز کے نوٹس بورڈ پر ڈسپلی کی جائے گی یہ بھی آن لائن ڈسپلی نہیں کی جائے گی یہ تھی ایڈمیشن ڈیٹیل سٹوڈنٹس اب اگر ہم ان پروگرامز کی بات کریں تو ہر پروگرام کی اپنی اہمیت اور اپنا سکوپ ہے اور ان کی فیوچر میں جوب اپرچونٹیز بھی اچھی ہے اب جس میں بھی چاہیں جس بھی پروگرام میں چاہیں آپ آسانی سا ایڈمیشن لے سکتے ہیں لیکن ابھی انشتر میڈیکل یونیورسٹی میں ہر پروگرام میں صرف اور صرف دس سیٹس ہیں تو ان کا میرٹ کافی ہائی ہوگا اس میں میل اور فی میل ایڈورٹائزمنٹ پیج میں منشن نہیں کیا گیا لیکن سٹوڈنٹس اس میں دونوں جنڈر میل اور فی میل اپلیکیبل ہیں آپ اپلائے کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ جس بھی پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں آپ ضرور لے لیں کیونکہ ان پروگرامز کا آج کل سکو بہت اچھا ہے اور آپ کے لئے جوب اپرچونٹیز بھی بہت اچھی ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کرنے اور میرا چینل سبسکرائب کرنے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ سبسکرائب کرنے